تو جب سے یہ مسجد بنی اس وقت سے لے کر مسلسل یہ مسلمانوں کے ہی ہاتھ میں رہی پہلے کے جو لوگ مسلمان تھے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر نے اس مسجد کو بنایا اور اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا اور کئی انبیاء ایسے ہیں جو اس علاقے میں مدخون بھی ہوئے ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اطراب کے زمین کے بارے میں کہا اللہ بارک نہ حول ہے جس کے اردگرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں تو یہ مسجد یا یہ اللہ کا گھر یہ ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا بیچ میں نبی سال کا وقت ایسا آیا جب یہ ہم سے نکل کر غیروں کے ہاتھ میں گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بہادر جنرائل اور کمانڈر جسے دنیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے ان کو بھیجا اور انہوں نے اس مسجد کو آزاد کرایا اس وقت سے لے کر 1948 تک یہ مسجد مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی اب اسی مسجد کے لیے گاہے پہ گاہے وقتن فوقتن جنگیں ہوتی رہتی ہیں چونکہ وہ مقدس مقام ہے وہاں یہودیوں کے لیے بھی مقدس وہ جگہ مقدس ہے عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے لہٰذا سبھی لوگ اپنے مقدسات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کئی کئی موقعوں پر جنگیں ہو جاتی ہیں تو یہ بہرحال ایک مقدس مقام ہے اب اس کے تعلق سے ہر شخص اپنے دل میں ایک جذبہ رکھتا ہے مسلمان مجد اقصہ کے لیے جذبہ رکھتے ہیں تو یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد اقصہ کے پاس میں جو دیوار ہے جسے دیواریں گریہ کرا جاتا ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پہ سلمان علیہ السلام کا حیکل تھا جہاں آپ بیٹھتے تھے وہ وہاں تک آتے ہیں اور اس دیوار میں آگر اپنا سر مارتے ہیں روتے ہیں اور یہ عہد و اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے ہمارا حیکل چھین لیا گیا ہم ایک دن اس مسجد کو گرائیں گے اور حیکل سلمانی تعمیر کریں گے سلمان علیہ السلام کی کرسی لائیں گے وہاں پہ ہمارا مسیح آئے گا اور ہم پھر ساری دنیا پہ غالب آ جائیں گے یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے تو یہودی وہ اس دیوار پہ آگے اپنا سر مارتے ہیں اور وہ اپنے مسیحے کا یعنی مسیحے جو قاذب ہے مسیحے جو دجال ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا مسیحہ آئے گا اور مسلمان بھی اپنے مسیحے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا مسیحہ آئے گا اب یہ دو مسیح ہو گئے یعنی ان میں سے ایک مسیحے قاذب ہے اور ایک مسیحے صادق ہے تو جو مسیحے قاذب ہے اس کو دجال کہا جاتا ہے جو مسیحے صادق ہے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح صادق آئیں گے یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح قاذب آئیں گے ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو شیعہ جماعت ہے جو امام مہدی کا انتصار کر رہی ہے کہ ہمیں نہ تمہارے مسیح صادق سے مطلب نہ مسیح قاذب سے مطلب ہمیں اپنے امام مہدی سے مطلب ہے کہ وہ آئے گا اور ہم اس کے ماتحت ہوں گے اس وقت ہم ساری دنیا پہ گالی بائیں گے اور سنیوں کا سبھایا کریں گے یہ تین قسم کے لوگوں کا تین عقیدہ ہے تو جب سے یہ فیسسین اور اسرائیل کا معاملہ چلا ہوا ہے آپ فیس بک کی دنیا پہ جائیں گے یوٹیوب کی دنیا پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امام مہدی آ چکے ہیں دجال آ چکا ہے اس طرح کی خبریں وہاں گردش کر رہی ہیں تو جو علامات اور نشانیاں حدیث کے اندر یا قرآن اور حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی نہ تو امام مہدی کے آنے کا وقت ہوا ہے نہ ہی دجال کے خروج کا وقت ہوا ہے کیونکہ جو علامات اور نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ علامات ابھی ہے نہیں وہ علامات پائی نہیں جاتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ امام مہدی آ گئے ہیں اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں تو امام مہدی آ کر خود بتائیں گے نہیں کہ میں امام مہدی ہوں بلکہ لوگ ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے کہ یہ امام مہدی ہے اور دجال کا خروج بھی نہیں ہوگا ایسے کیسے ہوگا حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ دجال کا خروج پہلے تو یہ جان لیں کہ دجال کہاں ہے اور اس کا خروج کب ہوگا دجال اس وقت ہے کہاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دجال یہاں ہو سکتا ہے وہاں ہو سکتا ہے پھر ایک شخص حضرت تمیمداری رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام لائے ایک واقعہ آپ کے جناب میں پیش کیا اس کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں نے ترغیب و ترہیب کے لئے آپ لوگوں کو جمع نہیں کیا ہے کسی واض اور نصیت کے لئے آپ کو نہیں بولایا ہے بلکہ یہ تمیمداری ہے جو میرے پاس آیا ہے اسلام قبول کیا ہے یہ صحابی بن گیا ہے اس نے ایک واقعہ سنایا ہے جو جو میں تم کو دجال کے بارے میں بتا رہا ہوں اس سے بڑا ملتا جلتا ہے میں نے اس لئے بولایا ہے تاکہ اس کی زبانی اور حال سن لیجئے اب حضرت قمیمداری رضی اللہ تعالیٰ انہو پورا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ واقعہ کیا ہے اس کو غور سے سنیے کہتے ہیں کہ ایک بار میں چند قبائل کے ہمراہ بحری سفر پہ روانہ ہوا دورانے سفر ان کی کشتی طوفان کی زد میں آگئی اب کشتی سے انہوں نے کنٹرول کھو دیا اب موجوں کے لہروں کے سہارے ہو گئے جدھر موجیں اور لہریں لے کر جا رہی تھی وہ لوگ ادھر جا رہے تھے کئی دنوں کے سفر کے بعد بالآخر ان کی کشتی ایک جسیرے پر پہنچی وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے زمین دیکھی تو فوراں زمین پر اتر گئے کئی دنوں کے بعد زمین نظر آئی تھی کہتے ہیں کہ ہم زمین پر نکل گئے اور تھوڑا آگے گئے تو ایک عجیب و قریب قسم کا جانور نظر آیا جس کے اوپر بال ہی بال نظر آ رہے تھے نہ اس کا سر معلوم ہو رہا تھا نہ اس کا پیر معلوم ہو رہا تھا بال ہی بال ہم نے کہا یہ کیا بلا ہے پوچھا گیا کون ہے تو اس نے جواب دیا آنا جساسا میں جاسوس ہوں پھر انہوں نے کچھ پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا کہا میرے ساتھ آؤ میں بتاتا ہوں جاسوس ہو کس کی جاسوس ہی کرتے ہو کہا میرے ساتھ آؤ میں بتاتا ہوں اب تمہیں داری کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے ساتھ گئے تو گئے تو کیا دیکھا کہ ایک بڑا بھاری صندوق ہے اس کے اندر ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے بھاری جسامت کا اس کا قد تو بہت اوچہ نہیں ہے لیکن اس کا جسم بہت بھاری ہے کہا کہ وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اب جب وہاں گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو دجال نے کیا کہا کہا کہ میں کون ہوں یہ میں بعد میں بتاتا ہوں پہرے میرے کچھ سوال ہے اس کے جواب دے لو تو اس نے ایک نہر کے بارے میں پوچھا کہ اس نہر میں پانی ہے جواں ملا ہاں ہے ایک بات کے بارے میں پوچھا کہ وہاں کے درختوں میں ابھی خوجور آ رہے ہیں جواں ملا ہاں آ رہا ہے پھر پیغمبر کے بارے میں پوچھا کہ عرب میں ایک نبی آنے والا ہے وہ آ چکا ہے جواں ملا آ چکا ہے تب اس نے کہا کہ ابھی میرے آنے کا وقت نہیں ہوا ہے ابھی یہ ساری نشانیاں موجود ہیں لہذا میرے خروج کا وقت نہیں ہوا ہے جب میرے نکلنے کا وقت آ جائے گا تو میں نکل جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کو اس درجال سے ہشیار کرتا رہا لیکن میں تم کو اور بھی کچھ بتاتا ہوں میں بھی خبردار کر رہا ہوں لیکن میں اس سے زیادہ بھی بتا رہا ہوں اب انہوں نے کیا بتایا بتایا کہ وہ کہاں سے نکلے گا پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ پہلے میرا گمان تھا کہ وہ ادھر ہوگا ادھر ہوگا کہیں بھی ہوگا لیکن اب یہ کہتا ہوں کہ وہ مشرق میں ہوگا مشرق میں ہوگا تو اب وہاں سے جو مشرقی علاقے ہیں وہ مشرق ہمارا بھارت آتا ہے افغانستان آتا ہے پاکستان آتا ہے ایران آتا ہے اب اس کے بارے میں جو اور نشانیاں بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ بتایا کہ وہ یعنی دو طرح کی حدیثیں ایک صحیح مسلم کے اندر ہے اور ایک مسند احمد کے اندر ہے کہ وہ خوراسان یا اسپہان سے نکلے گا صحیح مسلم کے اندر اسپہان کا لفظ ہے کہ وہ اسپہان سے نکلے گا اور مسند احمد میں ہے کہ وہ خوراسان سے نکلے گا اب یہ دونوں جو علاقے ہیں جب آپ اس کو سرچ کرو گے تو آپ پاؤ گے کہ یہ دونوں علاقے ایران کے اندر آتے ہیں اور ایران کا جو کیپٹل تہران ہے دونوں اس سے تین سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ مشرق میں ہے مشرق میں ہے مشرق میں ہے تو دجال وہاں سے نکلے گا اور جب نکلے گا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ستر ہزار یہودی اس کے پیشے لگ جائیں گے اس کی تابعہ داری میں اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور جو یہودی ہوں گے ان کی نشانیاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ جو یہودی ہوں گے وہ کالے شال ڈالے ہوئے ہوں گے جو کالی پگڑیوں والے کالے کونڈ والے ہوتے ہیں بہت زیادہ اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نگاہ اٹھائیے اور سمجھ جائیے کہ ابھی کالے کونڈ کونڈ پر پہن رہے ہیں سرو پہ کالی پگڑیاں کن کے ہو رہی ہیں تو جو دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج اسرائیل پھلسین کو مار رہا ہے عرب خاموش ہے آپ خود اندازہ لگائیے کہ عرب خاموش کیسے ہے اور یہ سب کچھ کروایا کس نے ہے ایران کھڑا سا بول کر کے آج ہیرو بنا ہوا ہے جبکہ اس کی تہمیں جب آپ جائیں گے تو آپ کو بہت سے حقائق کھل کر نظر آئیں گے کہ ایران تو یہ سنیوں کا کٹر دشمن جو دورانے حج حاجیوں کو مروانے والا مینا میں حاجیوں کو مروانے والا اور قابط اللہ بھی حملہ کرنے کی سالش کرنے والا یہ تاریخ تاریخ بن چکی ہیں آپ تاریخ اٹھائیے اور پیچھے جائیے آپ دیکھئے اس کو سنیوں سے ہمدردی کیسے ہوگی اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور وہاں جو اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں آپ سیریہ کو دیکھئے کہ وہاں پہ سنیوں کا جینہ دشمن ہو رہا ہے چن چن کر سنیوں کو بہارا جا رہا ہے ایران کے اندر آپ خود دیکھئے کہ وہاں ایک بھی مسجد آپ کو سننے کی نہیں ملے گی اور یہودیوں کی جو عبادت گاہیں جنہیں عربی میں سومیا کہا جاتا ہے وہ آپ کو ستر یا اسی کے قریب ملیں گی اور یہودیوں کی آبادی وہاں ستر اسی ہزار کے قریب ہے تو وہاں سنیوں کا جینہ دو بھر کر دیا گیا ہے تو پھر ان ساری چیزوں کو جب سامنے رکھ کر کے آپ تحقیق کریں گے آپ اندر جائیں گے تو آپ بہت دور تک چلے جائیں گے اور آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا کہ سنیوں کو ختم کروانے کی سادس کس کی ہو رہی ہے رہا سوڑی عرب کا معاملہ تو وہاں کچھ برائیاں ہیں وہاں ڈانس وغیرہ ناج گانے وغیرہ ہو رہے ہیں لیکن جو تین جنگیں ہوئی ہیں وہ عرب سے ہی ہوئی ہیں اور جب بھی فلسطین کے لوگ وہاں گئے ہیں کہ ہم فلسطین کے ہیں ہم کو پناہ چاہیے تو سعودی عرب نے ان کی مدد کی ہے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی ہے ان کو کھانے پینے کا سامان دیا ہے اور آج بھی یہ کر رہا ہے اب حکومتوں کی اپنی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں کوئی کھل کے سامنے آ رہا ہے کوئی کھل کر نہیں آ رہا ہے ان کی اپنی پالیسیاں ہیں لیکن رہا مدد کرنے کا سوال ان کا ساتھ دینے کے سوال تو ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے کر رہا ہے ہم بھی یہاں سے کر رہے ہیں ہم دعاوں کے ذریعے کر رہے ہیں تو جس کو جو سہولیات ہے اس کے مطابق وہ مدد کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا کہ ستر ہزار یہودی جبے کبے والے کالے شالوں والے اس کے ساتھ ہوں گے تو اب یہ کیا کرے گا کہ وہاں سے وہ چلے گا کہاں آئے گا اسی دیوارِ گریہ کے پاس آئے گا ایک بات آپ جان لیجئے کہ بیت المقدس کو اس وقت سے پہلے کوئی گیرہ نہیں سکتا ہے انشاءاللہ کیونکہ اس کی بھی حفاظت اللہ تبارک وطالہ کر رہا ہے اس کی بھی حفاظت اللہ تبارک وطالہ کر رہا ہے تو جب وہ دجال وہاں سے نکلے گا تو یہ ستر ہزار یہودی آئیں گے کہاں آئیں گے یہی بیت المقدس کے پاس آئیں گے اسی کی طرف وہ آئیں گے اس کو کیوں آئیں گے تاکہ یہ جو مسیح قاضی میں وہ یہاں جائے ہم مسجد گرائیں حیقل سلیمانی بنائیں اور سلیمان علیہ السلام کی کرسی رکھیں اور ہمارا مسیح اس پہ بیٹھ کے حکومت کریں اس وقت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا جب یہ اس طرف آ رہا ہوگا تو امام مہدی مسلمانوں کا ایک لشکر ہوگا جس کے امام مہدی ہوں گے ایک حدیث کے اندر ان کا نام مہدی بتایا گیا ہے کہ وہ امام ہوں گے اور نماز کا وقت ہو رہا ہوگا اور یہ امامت کے لئے آگے بڑھنے والے ہوں گے کہ دو فرشتوں کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کا نصول ہوگا تو یہ دجال کا خروج کب ہوگا اس وقت ہوگا جب امام مہدی ہوں گے اور جب اس کا خروج ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نصول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے زرمیان وہاں دمشقے کے مشرگی کنارے پر اتریں گے اب یہ وہاں سے جائیں گے وہاں ہوتیں گے تو حضرت امام مہدی جو ہوں گے وہ جب ان کو دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں تو یہ پیچھے اڑ جائیں گے یہ نماز آپ پڑھائیے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزاز ہے اس کو یہ فقر ہے اس کے لئے یہ تعظیم ہے کہ اس امت کا شخص امامت کرائیں لہٰذا امام مہدی امامت کرائیں گے اور حضرت ایسیٰ علیہ السلام ہم ان کی اقتدام میں نماز پڑھیں گے اس کے بعد دجال کے مقابلے کے لئے یہ لشکر نکلے گا حضرت ایسیٰ علیہ السلام کی کمان میں تو اس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پہ حضرت ایسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے آپ اسرائیل کے اندر جائیے تل عبیب ایک مقام ہے تو تل عبیب کے قریب ایک جگہ ہے مقام لد فرمایا کہ یہ او مقام ہوگا جہاں حضرت ایسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اب قتل بھی کریں گے تو یہ بھی بتایا کہ تلوار سے قتل کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ زمانہ تلواروں کا زمانہ ہوگا اور لوگوں کو تلوار کے جو خون ہوگا وہ دکھائیں گے کہ دجال کو قتل کیا جا چکا ہے حالانکہ وہ جب قتل کریں گے جب دونوں کا آمنہ سامنا ہوگا تو حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت ایسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اس کے اوپر پڑے گی تو وہ باوجود اس کے بڑے بھاری بھرکم جسم والا ہوگا وہ گھلنا شروع ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت ایسیٰ علیہ السلام نہ بھی قتل کرتے تو بھی وہ کھل کر کے مر جاتا لیکن چونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ایسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے لہٰذا آپ اس کے قریب جائیں گے تلوار کا وار کریں گے وہ قتل ہو جائے گا اور تلوار پہ اس کا جو کھون لگا ہوا ہوگا وہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ دجال کو مارا جا چکا ہے تو یہ ساری علامات اور نشانیاں ابھی آئی کہاں ہیں ابھی تو بموں کا زمانہ ہے ابھی تو اس چیز کا زمانہ ہے کہ ایک بم آپ گرائیے پوری پوری بسی طواب برباد ہو جائے گی تو یہ سارے حالات ابھی پیدا کہاں ہوئے لہذا نہ تو امام مہدی کے آنے کا وقت ہوا ہے نہ دجال کے آنے کا وقت ہوا ہے ہاں ان ساری چیزوں سے ایک سبق ہم کو ضرور ملتا ہے کہ ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہی ساری فضیلتیں اور نعمتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کو دی تھی لیکن جب انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تو انہی باسن شدید اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی سخت طاقت والے جو ہوتے جو تھے ان کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اور مسلط ایسا کیا کہ پھجاسو خلالت دیار اور ان کے گھروں میں گز گئے یا یوں کہلی دیئے کہ ان کے گھروں کی بنیاد کو اکھار دیا وَقَانَ وَادَمْ مَفْوْلَا اور چونکہ یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا یہ ہونا ہی تھا تو جب ہم بھی ان کو ساری اس وقت ساری امت ساری عالم پر فضیرت دی گئی تھی لیکن جب انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ برطاؤ کیا اور ایک ٹائٹس نامی بادشاہ جو آیا تھا اس نے اس قدر شرید حملہ کیا تھا کہ ان کی جڑے ہی لادی تھی ان کا حیکل اکھار کر کے لے کر کے چلا گیا تھا اور آج تک ان کا حیکل ان کو واپس نہیں ملا ہے تو یہ سارے حالات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ امام مہدی آئے یا امام مہدی آئے یا عیسیٰ علیہ السلام آئے یا دشال آئے بلکہ اور نہیں امام مہدی کے بارے میں شیعوں کا ایک عقیدہ آپ جان لیجئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہ تو مسیح عیسیٰ مسیح سے مطلب ہے نہ مسیح کالیب سے مطلب ہے ہم کو صرف اپنے امام مہدی سے مطلب ہے امام مہدی وہ کن کو کہتے ہیں حسن عسکری جس کو کہا جاتا ہے حسن عسکری جس کو کہا جاتا ہے انہی کو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اہلِ بیعت میں سے آخری شخصے ہیں اور یہ یہی امام مہدی ہوں گے جو بچپن میں آج سے سات آٹھ سو برس پہلے ایک گار میں چلے گئے تھے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اصل قرآن ہے وہ ان کے پاس ہے اور جب آئیں گے تو وہ اصل قرآن ہوگا اور ہم ان کی ماتحتی میں ہوں گے اس وقت ہم سارے تمام عالم پر غالب ہوں گے اور عالم عرب سے سنیوں کا صفایہ کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں ان کا عقیدہ ہے ہونے والی نہیں ہیں امام مہدی آئیں گے تو اس سلفیت پر ہوں گے کتاب و سنت پر ہوں گے قرآن و حدیث پر ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہوں گے اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہوں گے تو یہ سارے حالات آنے کے لئے ابھی وقت درکار ہے ابھی بہت لمبا وقت پڑھا ہے ہاں ہوگا ایسا یقیناً ہوگا جب حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے تو ایسا یقیناً ہوگا لیکن یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں ہمیں اس پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم کو جو قرآن کے ذریعے بتایا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے بتایا گیا ہے ہم کو انہی کو ماننے کی ضرورت ہے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اور جو آج کے حالات بنے ہوئے ہیں اس کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے ان بھگوہ رنگ والوں کو اور مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات ہمارے ملک میں بھی آ جائیں لہذا ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمارا جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ گیا ہے پھر سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے ورنہ جو قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اولی باسن شدید تو یہ حالات ہمارے ساتھ بھی آ سکتے ہیں ان کا گمان یہی تھا بنو اسرائیل کا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں ہم تو اس کے محبوب ہیں بھلا وہ ہم کو عذاب کیوں دے گا تو بلاکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا نا ان کو عذاب دیا اور عذاب ہی نہیں دیا ان میں سے بندر بھی بنایا سور بھی بنایا اور جس طرح سے چاہا ان کو ضلیل و خار کیا اور قیامت تک کیلئے ضلیل و خار کیا تو یہ حالات ہمارے اوپر آ سکتے ہیں جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں درگاہوں کی طرف نہیں مزاروں کی طرف نہیں اولیاء کی طرف نہیں صرف اللہ کی طرف روجو کرنا چاہیے اور اپنا رشتہ اللہ سے جوڑنا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ صحیح سلامت زندہ رکھ اور ہمارے اوپر کسی بھی قسم کی مسئیبت اور آدمائش مت اتارے کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیری آدمائش میں گھرے اتر سکیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے ہر فتنس ہمیں بچائے رکھے آخرت کے دن ہمیں زلیل اور رسوہ ہونے سے بچائے آمین یا رب العالمین بارک اللہ لیوالکم في القرآن لازیم ونفانی وئیاکم بالآیات والذکر لکیم انہو تعالی جواتن قریب ملکم برو وفقیم